در پیدا نہیں ہوتا یہ چیزیں ہم کو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انمول چیزیں ہم کو دیا ہیں ہم کو اپنانا ہے ہمارے بچوں میں آنے ہیں ہمارے اسات ازا میں آنے ہیں یہ بہترین ماحول ہیں میں بچوں سے کہنا چاہتا ہوں طلبہ طالبات کو کہنا چاہتا ہوں ایسا ماحول کبھی نہیں ملتا اتنا خوشگوار اتنا روحانی ماحول اپنی کردار سازی کے لئے صیرت سازی کے لئے میں چاہتا ہوں یہاں کہ بچے آئندہ چند کر چینج ہیں ایجنس آف چینج بنی آج خوام کو جو ہے تربیت تھی ہے تربیت آفتہ افراد کی ضرورت ہے تربیت آفتہ خائد ان کی ضرورت ہے آج خوام کو ہم نے بہت خوام کے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے یہ سوچنا ہے یہ مسیج دیتے ہیں میں دعا کرتا ہوں گا اللہ تعالیٰ دارس صاحب کہ خائد کے ان کے لیڈرشپ میں جو ہے نو جوان اچھی طرح تیار ہوئے اور ساری انسانیت کا پیڑھا لے پھر سے میں منتظمین کا ہمارے داکھ سامود آئے پھن واقعی ایک اچھا کام ہے آپ جو کچھ بھی انشاءاللہ بلچہ ہم کریں گے ہم ساتھ میں ہیں اتنا کہتے ہوئے پھر سے میں اپنی بات کو ختم کروں تا تینکیو پروفیسر عزیز آمد اس سرٹیفائینگی سٹورنٹ ناؤ اٹھ دی ورڈیف ہم ساتھ دی ورڈیفائینگی سٹورنٹ ناؤ ساری اٹھ دی ورڈیفائینگی سٹورنٹ ناؤ سرٹیفائینگی سٹورنٹ ناؤ اس سترکیو آپ نیدے دو چار چیزم پرتوچھا نہیں دلائی ہماری ایک تو را ہم سترکوستنیو سر تونٹی لائک سرٹیفائینگی سٹورنٹ ناؤ آپ کے پیش اس کو آجیل بڑھائیتے مگر وہ آنی کو سرخ گیا ہو رک گیا ہو فر اس If you need your optical services, we have the BT here also BT Sinhvast Ispooram we have shown An important point sir, this hostel qi lier you're telling us that we have so many things is it possible to get some grant for our hostel optical castles also We are getting only two, that's what we call it one more event ؟ ہمارے نیتوں کیا ہمارے لیکن ملت اللہ اپنے گوورمت نے چید لیکن ملت اللہ اسپالے سے ٹھیکی لیکن ملت اللہ دستورت کو عطا ہستے ملت اللہ میں شکرید ملت اللہ اس ملت اللہ ملت اللہ اس کو نظر سے چاہتے ہیں نزر Pearce , آپ نوائے ہوئے ہیں اس کا مطلب تکاہتے ہیں اور مطلب قطعہ ہے سب نوائے ۔ اس نے تمام ٹھیکتاں ہمارے براشید ہمارے برقیار براشرین انہوں نے دکھائے پیدا ہمارے لوگ ہے اس نے شرح کی بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بارنگو چاہے ہمارے بارنگو جب آپ چل جاتے ہیں تو کام رکھ جاتا ہے. For example, بسم اللہ ایڈیوکیشن ترسٹ نے دو بسوں کے لئے اپنے زمانے میں کیا تھا. آپ نے کہا تھا کہ ایک لاکھ روپے میں ایک بس ملے گی. But وہ بس جو تین لاکھ میں آئیتا ہے. This will come. Therefore, جب تک آپ رہیں گے and you are at the verge of retirement. I was really happy. جو جذباتی تقریر تھی. CM was just observing you. How emotional you were. You are really dynamic now. آپ درنانے کیا کر دن چھے ساتھ آپ درنانے کیا کر لہتا ہے. Nikon, we should what equal grand isn't good. That is what is our. We'll remember. Thank you. Anyway, thank you very much. Ashok کی آپ جانسو منا کمی محسوس دی ہوئی because Mr. Zamir Pasha is there. That too, he is representing the government actually. He's a very important person in the government. We thought we should take whatever work he can give. Inshallah, the girls house because our girls are really in a bad condition. Unke liye sheetیں بادش کے دنوں میں آواز دھوپ کے دنوں میں بڑی دھوپ ہوتی ہے. We thought we can have a separate girls hostel. Very good article news for our girls today. Thank you very much. This is a very important person that we have a very important person. Jenaab Riyas Farooqi. He was very instrumental in the establishment of Alamin Medi College in Bijapur. When we came to last time, we had a conversation with him. Sir, this campus we want to establish an unmole exhibition in this campus. To share his thoughts particularly on article establishing a good exhibition in this campus. Secretary Department of Minority Welfare Our Alamin Medi Education Society of the Secretary Farooq Mehmed Saeed Our Alamin Medi Our Alamin Medi Treasurer Daoud Sheikh صاحب میرے ساتھی جوئنٹ سیکرٹری جناب جی شفیلہ صاحب جناب سبحان شریف صاحب پروفیسر وائے عزیز رحمت صاحب حسین شریف صاحب یہاں بیٹے ہوئے تمام موزی ذراکین طلبہ طالبات اسرتزہ اکرام میرے لیے یہ بہت ہی قیمتی اور بہت ہی مسرط کا مخام ہے کہ میں آج ایک ایسے ماحول میں آپ کے سامنے ہوں کہ ایک تعلیمی ماحول قوم کی طرفی کے طرف ہماری رفتار آزادی کے بعد میرے خیال میں جو تحریب جو تعلیمی تحریب نے ہندوستان میں جنم لیا میں اسے جو پرانی انجمنیں تھیں یا پرانی ادارے تھے انہوں نے بھی جو نئی ترقی کی ہے اس کی نسبت صرف علمین سے ہے مجھے اس طرح سال جب ہم بلگام میں تھے بلگام میں تقریباً ایک سال ہوا آپ کو تیس جنوری گوشے سال دو ہزار گیارہ میں جب ہم بلگام میں ایک علمین کی کانفرنس کر رہے تھے اور کانفرنس کی سلسلے میں مجھے اکثر بلگام جانا ہوا تو میں کہتا ہوں کہ بلگام میں جتنی بھی ادارے آج اس وقت ہیں جائے بابوش دعوت شیخ صاحب کا ہو یا رکٹر جمادار کا ہو یا دوسرے ادارے ہو یا گدد کا کوئی ادارہ ہو یا دھروار کا ادارہ ہو سب کے سامنے میں نے ایک ہی نام سنا اور ان کا ایک کہنا تھا کہ پچیس تیس سال پہلے دارت ممتاز امت خان نے جو ہمیں ایک تبلیخ کی کارکان کیا انہوں نے تعلیم کے سلسلے میں اسی کا سلسلہ ہے کہ آج نورٹ کرنا ٹکا میں شمالی کرنا ٹکا میں خصوصا بجاپور گلگام دھروار دیسے وہ ایجنیرنگ کالج کے خواب دیکھ رہے ہیں نہرو کالج بھبلی کا وہ بھی ایک ایجنیرنگ کالج کے تب جانا چاہتا ہے دھروار میں ایک ایجنیرنگ کالج ہونے والی ہے بلگام کے لوگ میڈیکل کالج کے بارے میں سوچ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کی ساری طرف کے پچھے الحمدللہ ریکٹر صاحب کا بڑا حیث بہت ساتھ رہا ہے نہ صرف بینگلور یا اس کے اطراف کے ازلا بلکے کرنا ٹک کرنا ٹک سے بھی آگے نکل کر آپ دیکھیں گے کلکتہ ہو یا بنگال ہو یا بیہار ہو یا مدی پردیش ہو یا دہلی ہو ہر طرف میرے خیال میں علمین کے ادارے اور علمین کی نظمت سے چلنے بہت بہت کبھی کام کر رہے ہیں میرے لیے یہ بڑی ہی اس کی بات ہوگی جو میڈیکل کالج بجاپور میں علمین کی ڈینٹل کالج بجاپور میں علمین کا نرسنگ کالج بجاپور میں اس کی ایک اپنی تاریخ ہے اس کی جو جدو جہاں ڈاکٹر صاحب نے کی ہے اس کی اپنی ایک تاریخ ہے میں اپنے ساتھی سیفولہ صاحب سے یہ تاریخ کرنا گا جب آپ کو تمہارا کہ میں نے دیکھا کہ جس انداز سے سیفولہ صاحب نے یہاں ڈاکٹر صاحب کے اور ان کے کاموں کے بارے میں جو ایک خاص کمرہ بنا کر جو انتظام کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بجاپور کے طرف سے جو بھی معلومات ہیں میں انشاءاللہ تو ضرور فرام کروں گا اس کے بارے میں چھوٹی سی بات ہوتی ہے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سلسلہ تھا کہ میارے تعلیم کے ساتھ ساتھ رفتہ لے تعلیم کی بھی بات ہوں گی زمانہ بدل رہا ہے اور زمانہ بڑے تیزی سے بدل رہا ہے اور ہماری قوم تو بھی چاہیے کہ ہم اس زمانے کے ساتھ بہت ہو بھی چلے کیونکہ ہم عمت خیر ہیں ہمیں چاہیے کہ نہ صرف ہم کسی کے دوسری قوموں سے پیچھے رہیں لیکن دوسری قومیں ہماری طرف دیکھ رہے ہیں آج علمین کی اداروں کی طرف اپنایا ہے سیکلرزم کی جو تحریک ہے ہندوستان میں میں سمجھتا ہوں کہ علمین اس میں ایک سب سے زیادہ اور آگے ایک ٹارچ بیرر ہے ہمارے پاس جو اساتھیزہ ہیں ہمارے پاس جو سٹوڈنٹس ہیں وہ صرف مسلمان کیمنٹی سے تعلق رکھنے والے نہیں دوسری کیمنٹی کی بھی لوگ دوسری کیمنٹی کی بھی اساتھیزہ ہماری اداروں میں کام کرتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے میں ہمارے ہاؤسٹلز کے بارے میں بولتا ہوں علمین میڈیکل کالج اور ڈینزل کالج کے ہاؤسٹلز کے بارے میں غیر قوم کے لوگ خصوصاں غیر قوم کے ان کے داخلے علمین کی اداروں میں ہوں میں کہہتا ہوں کہ سب سے بڑا علمین کا ایک بہت بڑا توفہ ہے ہمارے نہ صرف ہماری قوم کے لئے دوسری قوموں کے لئے بھی میں چاہوں گا کہ یہ جو یہاں جو یہ بہترین اور خوبصورت کیمپس ہے تو میں ایک چھوٹی سی تحریک لے کر چلنا چاہتا ہوں تو ایک چھوٹی سی بات لے کر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مہندوت ہوتا ہے لیکن بیروکرسی میں رہنے والے میرے خیال میں ملت کی اور ملت کی تقدیر میں لاب سکتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ اسی علاقے میں اسی جگہ پر ایک اچھا ٹریننگ سینٹر آئی ٹی ایس اور آئی ایس اور جی ٹی ایس کی لئے بھی ہو اور یہاں نہ ہو علمین کے جہاں بھی دارے ہیں وہاں میرے خیال میں آپ سران کی ہماری کمپیٹیٹوی ایگزامنیشنز کی اپیرنس کیلئے ہمارے بچوں کی شرکت کیلئے ہماری ادارے قائم ہو کیونکہ ہماری شرکت جو ہے ہندوستان میں تقدیم کے بدلنے میں ملک میں ہماری شرکت ہونا چاہیے میں اچھے سے اچھے افسر ہمارے سے نکھ لیں اچھے دیپٹی کمیشنر بنیں اچھے سپریڈنٹ آف پولیس بنیں اچھے کمیشنر بنیں میں سمجھتا ہوں کہ نا صرف مسلمانوں کی تقدیر سے ہمارا واسطہ ہے ملک کے تقدیر سے ہی بھی ہمارا واسطہ ہے اگر ہم کمزور ہیں تو ملک کمزور ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں وہ ہمت ہے تو ملک میں بھی میرے خیال میں وہ طاقت ہے تو ہم ملک کی یہ طاقت کا بھی ہم کی تقدیر کا مالک ہوتا ہے کسی میں ڈسٹک کا ڈپٹی کمیشنر وہ صحیح مانوں میں حاکم ہوتا ہے ایک منسٹر سے زیادہ اہمیت ایک ڈپٹی کمیشنر کی ہوتی ہے اتنا کے گرمہ اپنی جگہ لیتا ہوں اپنی جگہ لیتا ہوں جگہ لیتا ہے اس جب کچک ٹالیم ہم کرویا ہے اور اس پلیس یہ جید ہے We are giving for so many activities can be when every day there is an active we don't have any hesitation on giving this campuses because a community has been growing To ensure sir We will put whatever we give you اس محفوظ رکھیں گے اور اس چھزوں کی لیے انشلا تاریخ ڈے کیا کے پڑھیں گے زمیر پاشا جب ہوتا ہے تو وہاں پر میں ہمارا پاس گیسٹ ہو جائے دیدھے فاملی can come and help us what you call in organizing such camps etc thank you انشاءاللہ now یہ گوبرمنٹ میں ہو جانا چاہیے because CM is very close to Mr. زمیر پاشا also has seen his work انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو میں what you call become the KPS member also thank you very much اس سے پہلے کہ ہم دک ساب سے سنے ہم چاہتے ہیں کہ we listen on what you call music also then we'll go to the Sada Redi Tahrir بسم اللہ رحمان و رو گی زید طالبات طلبہ أستاذ ḥزاکرام مہمان آنے کسوسی مہمان تحلیق ساتھ و اصران کلام میں آپ کے سامنے جو باتیں باس کا نوازہ ہوں بچے تو نہیں سمجھے گے شاید بڑے بھی نہیں سمجھے گے بڑے سمجھے تو بھی اتفاق نہیں کرے گے میں تصفو کی بات کا نوازہ ہوں آپ لوگ سب میری تاریف کر رہے تھے مگر ممتاز تو اپنی انفرادیت کئی سال پہلے ختم کرنے چکا مائیں بیٹے ہوئے ہیں آپ کے بچے الیکٹرانک کھلون سے کھیلتے رہیں گے الیکٹرانک کھلونہ آپ دباتے ہیں بچہ دباتا ہے تو جو کھلونے میں سل رہتی ہے اس کے ذریعے پاور جاتا ہے وہ کھلونے جاتا ہے جیسے وہ سوی دبانہ بن کرتے ہیں کھلونے ٹھہر جاتا ہے ہم سب کے دماغوں میں تب کے جسوں میں دماغیں ہیں آپ کے دماغوں میں میرے دماغ فرق یہ ہے آپ کا دماغ سوچتا ہے میرا دماغ سوچتا نہیں میرا دماغ دماغ صرف ایک پوسٹ آفیس ہے اللہ سے ہدایت آتی ہے میرا دماغ پوسٹ آفیس میرے جسم لا چیز کو کہتا ہے کر دو بے کر دیتا ہے اسی نے میں کہا سب کچھ وہ دماغ صرف پوسٹ آفیس ممتاز کی ذات ایک دھانچہ وہ دماغ جسم کو بلتا ہے کر دو کر دیتا ظاہر بات میں یہ باتیں آپ نہیں سمجھیں گے سمجھیں گے میرے سے اتفاق نہیں کریں گے یہ میرا اللہ کی دین ہے بجھ کو اللہ اگبر کہہ دیتے ہو جانتے ہو اللہ کی ذات کے بارے میں آپ لوگ مصروف رہتے ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں سوچنے آپ کو وقت کا ہے اور یہ چھوٹی بڑی بات سب کچھ جو ہے اللہ صبح تانہ اپنی ذات سمجھاتے نہیں چندہ چیزوں کو سمجھاتے تھے آپ سب سائنس پڑھتے ہیں کائنات کے بارے میں جانتے ہو چھوٹی سی ہماری دنیا کتنا ہنگاما ایسے عربوں 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 دنیا ہیں یہ کائنات میں عربوں عربوں دنیایں ستاریں ہیں ایسے عربوں عربوں کائناتے ہیں اللہ کی ساتھ اور سب اپنے جاک میں گھوم رہے ہیں اپنے اپنے گردش میں ہیں کائنات نا چیز ہم ہم پر کتنا خیال اللہ سبحانہ تعالی کا ہماری روزی روٹی پر ہماری صحت پر کبھی 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 آنے کی بلا کے بار میں ہدایت دے دیتے ہیں دیکھ بھال کرتے ہیں کامیابی دیتے ہیں کھلاتے ہیں پھلاتے ہیں میں میری ذات کتنا ختم کر رہا ہوں جو بھی ملتا ہے کھا لیتا ہوں جو بھی ملتا ہے پیل لیتا ہوں اور کبھی بھی جو ہے فکر پریشان نہیں ہوتا کیونکہ کام اس کا میں کیوں پریشان ہوں کام وہ لیتا ہے کبھی بھی رات میں گھنٹے گھنٹے نین آتی نین ہے میں سونے کی کوشش نہیں کرتا کیونکہ یہ سوچ کے کچھ ہدایت آدھا سمادہ میں مجھو بھیجنے والے انتظار کرتا ہوں ان کی ہدایت کی یہ ہے میرا راز آپ لوگ بانیے تحریکت ہیں کبرا جاتا ہوں میں بانی باری تو ہوا ہیں میں کیسا مانی ہو گیا اور آپ سے میں بات کرتا رہتا ہوں میری عادت یہ ہوگی میرا ذکر چلتا رہتا ہے فی امان اللہ فی امانہ آپ کے حوالے ہمارا ایمان ہے جب حج کو جاتے ہیں سعودی عرب جاتے ہیں جیسے نظر قابط اللہ پر پڑھتی ہے دعا مانگو جو چاہتے ہیں میں یہ کی دعا مانگا اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ کے آپ کے حوالے لے دیجئے اور کچھ نہیں مانگا تو سمجھے سمجھو اتنا یاد رکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سب بنایا ہے کائنات ہم کو سب ہم سب ان کی بنائے ایک پروز اچھے ہیں ہمارے جیسے عربیہ لوگ آگئے چلے گئے نہ ان کا نام وہ نہ مات معلوم نہیں کیوں بوت ہو جائے آپ سب لوگوں دعا کا نام پردادا کا نام یاد دی رہے گا پردادا کی خبر کہا نہیں مانگو دعا خبر مانگو ختم تھی نا چیز ہوں مگر اتنے جاہل اتنا بے خوف اپنے آپ کو بہت انفرادیت دیتے ہیں میں لفظیں میں کیا میں کیا اور اتنا بے خوف خیر علمیہ ہم نے تو کمدورینے مسلمانوں میں کبھی کبھی گھبراتا ہے ہمیں غیر مسلمین مائموں دیکھ کر وہ تو خدا ود کریم کو انسانی ڈھانچے میں لہا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو با خیادہ انسانی ہے تو سوچتے ہیں کوئی با شاہ ہے بیڑھو ادھی کبھرا چاہتا ہے کیسے ہی لوگ کہیں بھی اللہ کی چھوٹی مجھے طاقت دے اس کو جی عبادت کنا شکر دیتا ہے بذرگو جو سمجھو سمجھو اتنا یاد رکھو اللہ سبحانہ علی کی ذات ہے وہ ہمیں چلاتی ہے وہ ہمیں پیدا کیے دیکھوال کرتی ہے وہ چاہتا وہ ہی ہوتا ہے جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا اس کے پاس وہ اس کا نظام وہی جانتا ہے ہمیں کہا ہمیں اتنی اخر نہیں دیا ہے پچانے کی اتنا جاندو اس کی بلندی ہم دیکھ سکتے ہیں خدا وند کریم کی کتنا بلند ہے ان کا نظام کتنا پرشکٹ ہے ہم دیکھ سکتے ہیں اتنا ہی اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں اسے بڑھ کے نہیں میری اخرت تو بہت محدود ہے کیا سمجھے گی صرف جو ہے جو پھر آپ جانوں گے کیا ہے اللہ کی ذات کیا ہے کیسے ہمیں یہ کائنات کو بنایا ہے کیسے لوگوں کو بنایا ہے کیسے وہ جا کے لے کے جا رہے ہیں ہماری زندگی کی کیسا بنایا ہے کبھی سوچو کہ ہماری زندگی کی کیسا وہ بنا لے کے جا رہے ہیں کھانا پینا رہنا سن یہ اپنی انفرادی رتہ مت بڑھاؤ کہ میں سوچا میں کرا میں کرا ماں کیا کام میں بھی کرا نہ تیبے خوبی مت کرو سب ان کی دین ہے ان کی رحمت ہے وہ چاہے ہوتا ہے چاہے ہوتا ہے ہماری کیا حقیقت انسانوں کی کیا حقیقت ہماری تاریخ بہت ہے تو میرے خواہد 10,000 سال کی پیشی تاریخ جاتے اس سے بڑھ کو تاریخ نہیں جاتے ہمارے خاندان اگے بارے بہت ہے چاری پانچی نصر اتنا ہی تو مہربانی سے آپ نے اللہ فضل سب سے بڑی فضل ہے دین اسلام میں ہمیں پیدا کیا ہے سب سے زیادہ اللہ کی ذات کی پہچان یہ مذہب ہم کو دیا ہے دوسرے مذہب کو مقابل اتنے نا چیز ہو اس کے حوالے ہو جاؤ ذکر کرو دعا کرو اس کے بعد ایکھن کرو تو یہ آپ کو جو ہے سب دینے والا ہو میں دینے والا ہو آکے چلے گا اب وہ جو چاہتا ہوئی ہوتا ہے صرف اتنا ہی ہے کہ اتنا اپنے ذات کے خطے اس کے ہاتھ میں سرن رہ جاؤ اس کے ہاتھ میں سرن رہ جاؤ تاکہ وہ آپ کو جو ہے واقعیدہ کام دیکھ لیتے رہیں آپ کو جو ہے کچھ تکلیف نہ دیں صحت کی کمدوری نہ دیں یہ اللہ میں جو ہے میں اس کو ایک فلاصفی دی ہے اس لئے میں جو تحریک شروع گیا تھا اچھا سال پہلے وہی رفتار بھی کام کرتا ہوں آپ لوگ بچے پچے چشمے پہنے میں چشمانی پہنتا اور اس کے بعد جو ہے جشمانی ضروریات کو پاہتا کرتے رہتا ہوں میرے لوگ میرے ساتھی میرے ساتھ نہیں آتے نیگرے چار وزی داکھ ساتھ چار وزی اٹھا دیتے ہم کو گیارہ وزی سلاتے مگر مجھے کچھ ساتھانی کام کرتا رہتا ہوں انفادی طور پہ جو ہے میں راج ہو اسے پہچانو پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کی ذات ہے سب اللہ اکبر کہ دے تو کیا تو اس کے بعد آپ یہ پہچان ہوگی تو آپ کو معلوم آپ